باڑ میر زلے میں شراب مافیا کے خلاف محض جانکاری مانگنے پر ایک آٹی آئی کے کارکرطہ پر جان لیوہ حملہ کر دیا گیا آٹی آئی کارکرطہ پر جان لیوہ حملہ صرف شراب مافیاوں کے بارے بھی جانکاری مانگنے پر عاروب ہے کہ باڑ میر کے گڑا تھانا علاقے میں آٹی آئی کارکرطہ امرہ رام کو اگیات بدماشوں نے اپہرن کر لیا اور پھر بے رہمی سے پٹائی کر دی گھٹنا کے مطابق اس پٹائی کے بعد بدماش امرہ رام کو ساکھ کنارے ادھمری حالت میں پھیک کر فرار ہو گئے فلحال امرہ رام کو جودپور کے اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے ان کی حالت گمبیر ہے علاج ان کا ہو رہا ہے آروپ یہ ہے کہ جو آروپی ہیں انہوں نے امرہ رام کے پیروں پر سریوں سے تاب اور توڑ حملے کی اگیات بدماشوں نے آٹی آئی کارکرطہ کے ہاتھ پیر توڑ دیئے باڑ میر میں آٹی آئی کارکرطہ پر حملہ کیا گیا ہے شراب مافیاؤں کے خلاف جانکاری مانگی تھی اور محض جانکاری مانگنا اتنا بھاری پڑا آٹی آئی کارکرطہ امرہ رام پر پوری طرح سے پیٹا گیا سریوں سے تابڑ توڑ حملے کیے گئے انہیں اتنی چوٹے آئی ہیں یہ تصویریں ہم آپ کو سیدھے دکھا بھی نہیں سکتے یہ تصویریں بجلت کر سکتی ہیں آپ اتنا پیٹا گیا ہے ہاتھ پیر توڑ دیئے گئے انہیں علاج ان کا ہو رہا ہے اس وقت اسپتال میں گمبھیر حالت ہے دو دن پہلے کیے گھٹنا آروپیوں کو پکڑنے کے لیے چار ٹیمیں بنا دی گئی ہیں راجستان کے باڑ میر میں شراب مافیاؤں کی یہ حیوانیت دیکھنے کو بھی لیے آٹی آئی کارکرطہ کو کس بری طرح سے پیٹا گیا یہ تصویریں دیکھئے خراب مافیاؤں کے خلاف راجستان میں آواز اٹھانے کا یہ نتیجہ شریر پر چھوٹ کے نشان دیکھئے اس عملے سے پہلے ہی اس طرح کی آشنگ کا جتائی گئی تھی راجستان کے باڑ میر زلے کی یہ گھٹنا جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں یا آٹی آئی کارکرطہ ہیں جن پر زبردست حملہ کیا گیا راجستان کے باڑ میر زلے میں شراب مافیاؤں کے خلاف آواز اٹھانے کا نتیجہ آٹی آئی کارکرطہ پر جان لیوہ حملہ کیا گیا آروپ یہ ہے کہ باڑ میر کے گڑا تھانا علاقے میں آٹی آئی کارکرطہ امرارام کو اگیات بدماشوں نے اپہرن کر لیا اور پھر ان کی بے رہمی سے پٹائی کی گئی گھٹنا کے مطابق پٹائی کے بعد بدماش امرارام کو سڑک کنارے عدمری حالت میں پھیک کر وہاں سے فرار ہو گئے فیلال امرارام کو جودپور کے اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے گمبیر ان کی حالت ہے علاج ان کا ہو رہا ہے آروپیوں نے امرارام کے پیروں پر سریوں سے تابر توڑ حملے کیے ان کے ہاتھ پیر توڑ دیے گئے اور اس طرح کی مارپیٹ کی آشنگ کا پہلے بھی جتائی گئی تھی آٹی آئی کارکرطہ کو شراب مافیاؤں کے خلاف شکایت کرنا اور گرام پنچایت میں آٹی آئی کے تحت سوچنا مانگنا اتنا بھاری پڑ گیا کہ بدماشوں نے ہاتھ پیر توڑ دیا اسپتال پہنچا دیا ابھی آٹی آئی کارکرطہ کا جوتپور کے اسپتال میں علاج ہو رہا ہے ان کے ساتھ آروپیوں نے کیا سلوک کیا آپ خود سنیے پولیس کیا رہی ہے پورے معاملے پر یہ بھی سنیے دیر رات کی گھٹنا ہے آٹی آئی کارکرطہ کو اٹیک ہوا تھا اس کے بعد میں ان کو پراتھ میں کپچار کے لیے بالوترہ لے جائے گیا پھر وہاں سے ہائر سنکٹر ایم ڈی ایم آسپیٹل جوتپور ریفر کر دیا گیا ایڈیشن ایس پی ساب آڈ میر ان سے ملنے گئے ہیں وہاں سے انہوں نے بتایا کہ وہ آؤٹ آف ڈینجر ہیں ان کا علاج پروپرلی چل رہا ہے جس میں ہم نے جو گمبیر تم دھارا ہے اس میں ابھیوں پنجیبت کر لیا ہے چار ٹیمیں الگ الگ گٹھت کر کے جس میں ٹکنیکی ٹیم بھی شامل ہے اور انہے تھانے کے تھانہ دیکھاری بھی شامل ہیں ان کو گٹنا سلپی بھی بھی جائے تاکہ جل سے جل آروپیوں کی پیچان کر ان کو گرفتار کیا جا سکے ان کے انہوں نے کچھ ایک سوچنا یہ دی تھی پولیس کو اور آٹی آئی کی تروقی سی اس کو تو سنبابتہ اس سے خفاؤ کے لوگوں نے یہ کیا ہے تو اس چیز کی بہت سوکشن و گہن انہوں سندھان پورا کیا جائے گا دیکھیں دو دن پہلے ہی شکایت کی گئی تھی اور اس طرح کی مار پیٹ ہو سکتی ہے ایسی آشنگ کا بھی جتائی گئی تھی سوچئے کہ شراب مافیاوں کا کتنا دب دبا کتنا روب ہے کہ ان کے خلاف جانکاری مانگنا محض جانکاری مانگنا اتنا بھاری پڑ گیا راجستان میں شراب مافیاوں پر سوال کرنا کیا منع ہے اس گھٹنا کے بعد یہ سوال اٹھتا ہے آٹی آئی کارے کرتا پر جان لیوہ حملہ کرنے والوں کو آخر کار سزا کب ملے گی گہلوت سرکار گنہگاروں کی گرفتاری کب کرے گی اب تک گرفتاری نہیں ہوئی آروپیوں کی بار میر میں آٹی آئی کارے کرتا پر حملے میں کتنے گنہگار ہیں یہ بھی جانکاری نہیں ہے ایڈی جی روی پرکاچ اس وقت ہمارے ساتھ روی پرکاچ جی آپ اس گھٹنا کو لے کر کچھ اور بتا سکتے ہیں گھٹنا بڑی درباگے پورن ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے اور پولیس اس بارے میں کافی چنچت ہے اور اس وقت چنوٹی کے روپ میں ہم نے لے کے اور کئی ٹیمیں ہم نے گھٹت کی ہیں اور شگرد زرفداری ابیوکتوں کی ہم کر لیں گے اور اس بارے میں جو بھی پریاس ہے پولیس بار میر پولیس اور جھوٹ پور رینج کی پولیس پوری اس کام میں لگی ہوئی ہے کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ حملہ شراب مافیاؤں کے خلاف جانکاری مانگنے کا ہی نتیجہ ہے یا وجہ کوئی اور ہے لگی یہی لگ رہا ہے انہوں نے کوئی سوچنا دی تھی پولیس کو اور اس پہ پولیس نے شراب مافیاؤں کے خلاف کاروائی کی تھی اور اپنے ریپورٹ میں جیسا ان کا کہنا ہے اسی سے شب دھوکے انہوں نے یہ مارپیٹ کی ہے ان کے ساتھ لیکن روی جی یہ بڑا سوال ہے کہ شراب مافیاؤں کا علاقے میں اتنا روب ہے دب دبا ہے کہ محض جانکاری مانگنے پار ایک آٹی آئی کارے کرتا کہ ہاتھ پیارا توڑ دی جائیں ہاں گھٹا دربا کے پورن ہے بلکل اور ہم کاروائی کریں گے اور ان کو چندت کرکے ان کو سکت سے سکت ان کے خلاف کاروائی کریں گے کتنے لوگ شامل ہو سکتے ہیں اس گھٹنا میں آہ بنداجہ تو نہیں لگا سکتے لیکن ملشت روپ سے تین چار لوگ تو شامل ہوں گے اب تک کی جانچ میں اگر آپ شیئر کر پائیں یہ جانکاری کیا کچھ ملا ہے نہیں ابھی تک میں اور کچھ نہیں بتا پوں گا کیونکہ ابھی انویسٹیگیشن انڈر پروسیس ہے کبھل اتنا کہوں گا کہ بلکل اپرادیوں کیوں ہم جلدی گرفتار کرنے کے ایک آخری سوال کب تک گرفتاری ہو سکتی ہے جس علاقے میں یہ گھٹنا ہوئی وہاں پر کوئی چشمدید یا کوئی سی سی ٹی وی جو آپ کو ملا ہو نہیں اس میں ابھی ایسا کوئی نہیں ہے اس لیے تھوڑا سمیہ لگ رہا ہے چلیے شکریہ رفی جی ہم سے بات کرنے کے لیے ساتھا جانکاری شیئر کرنے کے لیے اس وقت ایڈی جی رویر پرکاش تیار نہیں ہے انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہم جلدی اس میں کاروائی کریں گے گھٹنا دور بھاگے پون ہے اور گرفتاری کب ہو پائے گی ایسی کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے ایسی کوئی سمیہ سیما نہیں بتائی جا سکتی لیکن جلد ہی گرفتاری ہوگی جانچ کو لے کر زیادہ جانکاریاں شیئر کرنے سے بچتے نظر آئے ہیں لیکن دیکھئے تصویریں جو ہیں وہ اپنے آپ میں بتا رہی ہیں آٹی آئے کارے کرتا عمرہ رام کی حالت کیا ہے وہ اسپتال میں ہیں شراب مافیاؤں کے خلاف جانکاری مانگنے پر ان کے ہاتھ پیار توڑ دیئے گئے گمبیر ان کی حالت ہے اسپتال میں انہیں بھرتی کیا گیا بھوپیش ہمارے ساتھ باڑ میر سے جڑ گیا ہے میرے سیوگی بھوپیش ذرا گھٹنا کو سلسلے وار طریقے سے سمجھائیے ہوا کیا جی بلکل اس پورے معاملے کو لے کر سلسلے وار بات کی جائے جو یہ آٹی آکٹیوستہ عام طور پر جس طریقے بھی کسی بھی ڈپائنٹمنٹ بھرستہ چار ہوتے تھے اور سراب مافیاؤں خلاف یہ سوچنا ہے مانگتا رہتا تھا اور اسی کے حیث کاروائی ہوتی تھی اسی سے جو لوگ برستہ چاری اور جو سراب کے مافیاؤں پریسان تھے اور انہیں کے خلاف کاروائی ہوئی نہیں تھے حالی میں اس نے کچھ سراب کی جانکائی دی تھی جس کو پولیس نے دویز دے کے اس سراب کو جب کیا تھا اور اس کے خلاف کاروائی کی تھی تو ایشہ میں جو سراب کے مافیاؤں تھے ان کو جائر سی بات ہے کافی نقصان ہوا اس نقصان کی برپائی کرنے کیلئے کافی لمبے سمجھ سے ان کی پلاننگ چل رہی تھی اوبر ذرا تھوبر شروعات سے سمجھنا چاہوں گا یہ جانکاری کیا مانگی گئی تھی کیا آٹی آئی کرے کرتا نے جانکاری کیا مانگی تھی سراب مافیاؤں کے خلاف جانکاری یہ مانگی تھی کس طریقے کی آبکاری دیپارٹمنٹ سے یہ مانگا کہ کہاں کھاں سراب بکری ہے کہاں آپ کی سرکاری سراب بکری ہے کس طریقے کا سٹاک ہے کس طریقے کا سٹاک نہیں ہے اور اس کے بعد جو سراب کا اٹھا کنجپسن ہو رہا ہے تو یہ سراب آخر کہاں سے آ رہی ہے اگر آپ کی سراب سو روپے کی مانگی سو روپے کی سراب آ رہی ہے لیکن جس قصبے میں جس گھاں میں جو سراب بکری ہے وہ اگر دس ہزار کی بکری ہے تو باقی کی سراب کہاں سے آ رہی ہے تو جاہد سی بات ہے کہ وہ اوید اور سراب مافیوں دورہ جہاں پہ اوید روپ سے سراب بنائی جاتی ہے جو کالا بجاری کی سراب ہوتی ہے وہاں سے وہ لوگ سراب لاتے تھے اور اس کو انہوں پہنے دانموں میں اور جس طریقے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس طریقے سے یہ لوگ بیچا کرتے تھے بجار میں ساتھ ہی جو سرکاری ڈیپارمنٹوں میں جو کرمچاری ہو جو کام کرتے ہیں چاہے وہ نرے گا ہو چاہے دوسرے سرکاری کرمچاری ہو چاہے کسی بھی دوسرے ویباق کے لوگوں ان کے خلاف وہ کاروائیاں کرنے کے لیے سوچنے مانگا کرتے تھے سوچنوں کے بعد ان کے خلاف جو بھی سمبند ادادی کاری ہو جاتی تھی یا تو ان کو سسپینٹ کیا جاتا ہے یا ان کے خلاف کو کاروائی کی جاتی تھی تو ان تمام چیزوں کے لیے کے یہ آٹی آئی ایکٹیوز ہمیسا ایکٹیو رہے ہیں اور انہوں نے کام کیا ہے اسی کے صحت انہوں نے تین چار دن پہلے اس بات کی آسنگا بھی جائد کری تھی کہ میرے پہ بوبیش میں یہ سمجھنا چاہوں گا جو آٹی آئی کارے کرتا ہے انہوں نے جانکاری کب مانگی اور حملہ کب ہوا جانکاری آج سے ایک سفتہ پر پہلے مانگی اور اس کے دو سے تین دن بعد سرابکیوں لے کے کاروائی ہوئی اور حملہ منگلوہ شام کو ہوا منگلوہ شام کو اپنے بارہ باری کام سے جوتپور سے واپس اپنے گاؤں کی طرف آ رہا تھا جیسے بس ٹینٹ پہ ہوتا تھا کیونکہ گاؤں عام طور پر بہت چھوٹے ہوتے ہیں یہاں پہ جیسا کہ آپ نے پہلے پوچھا سی سی ٹی وی آئی اس طریقے کی کوئی سویدہ نہیں ہوتی تو سنسانے لیا تھا شام کا سمیہ تھا بس وہاں پہ رکی اور جیسے وہاں پہ بس رکی تو اس پور پیوں میں جو عملہ وڑتے ہو پہلے سے ان کی پلاننگ کیوں لوگ بندو جی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ڈی ایم ہیں بارڈ میر کے لوگ بندو جی بڑی درباگی پونڈ گٹنا ہے سراب مافیاؤں کی خلاف محض جانکاری مانگنے پر آٹی آئے کارے کرتا کہ ہاتھ پیارہ توڑ دیئے گئے یہ بہت ہی درباگی پونڈ بٹنا ہے اور اس میں جو پولیس لگاتار کر رہے ہیں پلسکی صاحب بھی موقع پہتے ہیں اور آج بھی جا رہے ہیں اور گھائل کا علاج بھی کرائے جا رہے ہیں جودپور میں ایڈمیٹڈ ہیں اور اس میں ایف آئر بھی درج کر لی گئی ہیں 307-365 اور آنے دارہوں میں پولیس کی پانچ ٹی میں لگاتار دبیش دے رہی ہیں اور جلدی ہم جو تلپریٹس ہیں ان کو پکٹ لیں لیکن بڑی حیرانی کے بات ہے منگلوار شام کی یہ گھٹنا ہے اب تک آروپی گرفتار نہیں ہو پائے آروپی گرفتار کی جائے ہیں پولیس کی پانچ ٹی میں لگاتار دبیش دے رہی ہیں اور کیونکہ کچھ لوگ اس میں سے فرار ہیں تو ان کو الگ الگ دگر پر جا کے دونڈا جا رہا ہے اور جلدی وہ پولیس کی گرفت میں ہوں آپ کو تو جانکاری ہوگی کیا صرف شراب مافیاؤں کے خلاف جانکاری مانگنا اتنا مہنگا پڑ گیا اتنا راوب ہیں ان کا علاقے میں جس نے بھی اگر کوئی اس طرح گھٹنا کی ہے تو اس پہ کانونن کاروائی ہوگی اور جو بھی نیام انوصار ان پہ بیدی کے انوصار کاروائی کی جائے کیا یہ بات صحیح ہے کہ اس طرح کی مارپیٹ کی آشنگ کا پہلے ہی جتا دی گئی تھی لوگ بندو جی آپ مجھے سن پا رہے ہیں لوگ بندو جی آپ مجھے سن پا رہے ہیں دیکھیں سوال ایسے ہیں جن کا جواب دینا اس وقت ادھیکاریوں کے لئے بڑا مشکل ہے چاہے وہ ڈی ایم ہو چاہے وہ پولیس کے بڑے ادھیکاری ہو کیونکہ یہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کی مارپیٹ کی آشنگ کا پہلے ہی جاتا دی گئی تھی شراب مافیاؤں کا علاقے میں اتنا راوب اتنا دب دبا کہ محض ان کے بارے میں جانکاری مانگنا ایک آٹیا ایک آرے کرتا کو اتنا بھاری پڑ جائے کہ اس کے ہاتھ پیر توڑ دیے جائیں اسپتال میں وہ بھرتی ہے بھوپیش کے پاس ایک بار پھر سے چلتے ہیں بھوپیش ہم نے دیکھا چاہے ایڈی جی ہو چاہے ڈی ایم ہو سوالوں کے جواب دینے مشکل پڑ رہے ہیں جی بالکل اس پورے معاملے کو لے کے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تو جہاں بات روٹی تھی وہاں سے شروع کرتے ہیں تو وہاں اسکورپیو والے لوگ پہلے سے گھات لگا بیٹھے تھے ان کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ آنے والا ویکٹی اس ویکٹی کو ترنت وہاں سے انہوں نے اپرند کیا اپرند کرنے کے بعد ایک سنسان جگہ لے گئے وہاں انہوں نے اس کے ساتھ جو مارپیٹ کرنی تھی ہیوانیت کے ساتھ چاہے ہو سریے سے مارپیٹ ہو چاہے ہو کلو سے مارپیٹ ہو اور بری طریقے اس کو مارپیٹ کرنے کے کے بعد اس کو واپس گاڑی میں انہوں نے ڈالا اور ایک سنسان جگہ روڈ کی سائیڈ میں پٹک کے چلے گئے اس کے بعد اس نے اپنے پریاسوں سے جیسے تیسے کر کے جن سے بھی سوچے سمپر کرنا سمپر کیا اور اس کے بعد اس کو اسپتہ لے جائے گا اسپتہ لے جانے کے بعد کیونکہ ہڈیوں میں کافی چوٹے تھی اور ہڈیاں کافی ٹھوٹی ہوئی تھی تو ایسے میں اس کو جو سب سینٹر تھا وہاں سے اس کو ہائے سینٹر کے لیے جوتور ریفر کیا گیا جوتور میں ریفر کرنے کے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جوتور ریفر کیا گیا میرے ساتھ حرون جوتور سے ہی ہے زرہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ آٹی آئی کارے کرتا کی حالات اس وقت کیسی حرون میں جوتور سے گھر آیا تو بس میں جہاں اترا تھا وہاں سے انہوں نے میرا پرن کیا اور اس کے بعد میرے کو آتا اور پیار آکھیں سب بھان دیتی اور سونسان جگر دی جا کر میرے پیار پیکسر کیا اور میرے سر میں گنگی شوٹ ہے تکتہ ہیوں پر مارا شراب مافیاؤں کے خلاف محض جانکاری مانگنا اتنا مہنگا پڑ گیا کہ ہاتھ پیار توڑ کر اسپطال میں انہیں بھرتے کروا دیا گیا آٹی آئی کارے کرتا کی حالت آپ نے دیکھی پولیس کیا رہے کہ جلدی کاروائی ہوگی لیکن ڈی ایم ہو یا پھر پولیس کے بڑے آدھیکاری ہو جواب دیتے نہیں بن رہا ہے کہ اب تک کاروپیوں کے گرفتاری کیوں نہیں ہوگی پریزنٹنگ بی نیوز ایپ اویلیویل آن گوگل پلے آن اپ سٹو ڈاؤنلوڈوڈیٹ ناو